اسلام علیکم کیا حال چاہل ہے سب امیدرہ و خیرس سے ہوں گے اللہ کرم سے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ دیکھ رہے ہوں کہ کافی دنوں بعد میں نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں میں نے اپنی بکرے کو کروایا ہے یہ ڈیوارمنگ یعنی جو پر کٹکے کڑے ہوتے ہیں جو انشی ہوتی ہوں مروانے کے لیے کیونکہ میرے بکرے کی طبیقت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی چھوٹے والے کی یہ دیکھتی چھوٹا ہو گئی تو بہت حالت خراب ہوئی ہے اس کی دیکھیں میں آپ کو دکھاتی نہیں دیکھیں اس کی جویں لے ہیں کیسے اس کی کیڑے وغیرہ ہی جویں وغیرہ سے چپپ بھی تھی ساری بہت زیادہ ہو گئی تھے اس کے بہت زیادہ تعداد نے حملہ کر دیا تھا تو میں نے ڈاکٹر کو بھرا کے ان کی ڈیوارمنگ کروائی ہے اور یہ میرے گولے کی بھی ڈیوارمنگ ہوئی ہے اس کی بھی جوائی ہے یہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس کی بھی ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک ہے ماشاللہ اب میں اس کی بناتی ہے دوائی اس کو لگے ہیں موشن چھوٹے والے کو آپ کو میں بتاتی جاؤں گی جو ڈیوارمنگ کرواتے ہیں تو اس کے بعد پیڑے وڑے کتم ہوتے ہیں تو ہر جو موشنوارے لگ جاتے ہیں اس والے بکرے کو زیادہ لگے ہیں نا اس والے بکرے کو زیادہ لگے ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اس کو اب ہو گئے ہیں زیادہ یہ دیکھیں بہتا کل رہا ہوگا دیکھتا سالے میں آپ کو بتاتی ہوں گے ابھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا پہلی دے دیں ان کو میڈیسن اچھا بھی کھانا نہیں کھایا نہیں ان کو اب کیا دیں گے کھانا ان کو بھاس دیں گے ان کو دھوپ میں باندھا ہے اندر دیکھیں نہ گند مچا ہوئے سارا سالے جکل ہم نے سرائش ساتھ ہویا تو یہ بہت لار بھرا ہالو آگا ہے سلگیوں نے سب کچھ گدل بدل کیا ہوا ہے اس پکڑے کو دے دیتے ہیں کھانا اس کو بھی اس نے بھی وہی کھانا ہے گھانس کھانی ہے اس نے بھی اس کو بھی گھانس دیں گے اس کو بھی گھانس دیں گے میں ابھی اپنے بیٹے سے گھانس مغاؤں گی وہ گھانس لائے گا اس پردے کھول دیتے ہیں آپ تکلیباً کتنے کی گھانس مغوائیں گی آج پہلے ہم بیس کی گھانس مغواتے ہیں ان کا ہو جاتا ہے لیکن ان کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے سارے جوہیں ان کی بری بری آپ کو نظر آ رہی ہوں گی دکھائیں سا کریب سے یہ دیکھیں بیچار اتنا پریشانت ہے بری بری سے نظر آ رہی ہیں یہ اندر جوہیں بیڑھ گئی سا وہ ہوتے ہیں ابھی بھی خارش کر رہے ہیں لیکن زبین پر گر رہی ہیں ساری ابھی بھی خارش کر رہے ہیں ساری انجیکشن لگ رہے ہیں کے بعد خطم ہو گئی ہیں اس کے اوپر سے مر گئی ہیں سب دکھٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ بکرہ تو ٹھیک ہے لیکن جوہوں کیا سے گوڑوں کیا سے اس پر گروہ خیم گئی ہے سب دعیے گا مارے بکرے جل سے جل ٹھیک ہو جائیں میرے بکرے بیمار کیوں ہو گئے ہمارے بکرے بیمار کیوں ہو گئے میرے دانے والی ہے اتنی محنت کی ہے آپ میرا ساتھیں تاکہ میرا آگے بڑھنے میں مجھے کامیابی ملے اور میں اس ٹھیک رکھ سے ان کو پال سکتی اور آگے گھاس آتی بکڑیت جیسے آپ کو پتہ آنے والی ہے جب اسٹارٹ ہوا ہے تو شوال زبزان آنے کے بعد تو بکڑیت اسٹارٹ ہے تو انشاءاللہ یہی امید ہے کہ یہ ان کو پال سکھیں گے یہ ان کو سیل کر دیں گے زیادہ یہ یہ سیل کریں گے اور کتنے کا سیل کریں گے انہیں سب بنے رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں اندھی ویڈیوز تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بکڑیت کے لئے کیسے تیار کر دیں گے یہ کیسے بن جائیں گے انشاءاللہ گرمیوں کا موسم آنے والا سردیاں جا رہی ہیں تو یہ گرمیوں میں زیادہ نہیں بیٹھتے ہم انہیں ابھی چھاؤں میں باندیں گے یہ دیکھیں چھاؤں میٹھو لیے دیکھیں یہ بہت کجھو ہے اس کی تیتبت خراب اور یہ ابھی اس کو دوائی پی لائیں گے وہ بلکل ٹھیک ہے اور یہ بھی چوستو آبا بیٹھ ہے اب میں ان کو بھاس کلاؤں گی تو میں ان کو دوائی پی لاؤں گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میں آپ کو دیکھاتے ہوں کہ ان کو کانسی گھاس اور میں دوائی کیا پی لاتے ہوں کہ کچھ میں رہیے گا دیکھتے رہیے گا نیکس کیا ہوتا ہے دیکھیں لائفیز